کیونکہ ہو کر آئے ہیں آپ نے وزٹ کیا جناب والا کی اندر جن کو نا صرف وہاں پر جلایا گیا وہاں پر عبادت کہاؤں کو شہید کیا گیا یا کوئی ایسا ایکشن گورنمنٹ کے طرف سے نہیں لیا کہ دیکھیں جی ہمارے نوصان ہمارے گھر چلے ہماری عبادت کہا ہی چلے کس جگہ پر اگر ملک دشمن اناثر ہیں تو پھر آپ کو مصدیفہ دے دینا چاہیے میرے لئے تو پورا پاکستان چھو میرے لئے تو ساری دنیا چھو رہا ہے میرے لئے تو آئی جی پنجاب بھی چھو رہا ہے ہم اپنا دکھ بھولنے کو تیار ہیں لیکن آپ کی کارگردگی پہ بھی کچھ نہ کچھ وہ پھر کو کاروائی ہونی چاہیے تو سزا صرف کیا مانورٹیز کو دنیا چاہیے اصل توہین کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اجزام بنا کر سب مذہب برابر ہے پاکستان کے درو آپ کے گھر شانتی نگر میں جلائے گجرہ میں جلائے جوزف قانونی میں جلائے لیکن میں پاکستان میں تعلیم حاصل کر کے اگر کوئی پوزیشن بھی حاصل کر لوں گا تو میں صرف اس لئے اس پوزیشن سے ہٹ جاؤ گا کہ میں مسئل جو ہمارا کام میں وہ ہم لے کر رہا ہے ویلکم ٹو ایپیسوڈ آف سوچ آج کے پاڈکاسٹ میں ہمارے سا جو گیسٹ ہیں وہ سابق میمبر سندھ اسیمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام انتھنی نوید ہے تو میں نے یہ مناسب جانا کہ آج ہم بات کریں گے سانہا جنہ والا کے بارے میں اور کیونکہ انتھنی نوید صاحب وہاں پہ وزٹ کر کے آئے ہیں ان نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے کے حالات ہیں کیا وہاں پہ لوگوں کی حالت ہے اور کس چیلنجز سے وہ گزر رہے ہیں کس پرسیکیوشن سے وہ گزر رہے ہیں تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے انتھنی نوید صاحب تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پاڈکاسٹ میں ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ جی کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک تو جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا سولہ آگس کو اور یہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے آ رہے ہیں نائنٹی سیون نائنٹین نائنٹی سیون سے آگاز ہوا شانتی نگر سے اس کے بعد دو ہزار پانچ کے اندر ہوا لاہور کے اندر واقعہ ہوا گوجرہ کے اندر واقعہ ہوا گوجرہ والا کے اندر واقعہ ہوا تو یہ کنٹینیوز ایک سیریز چل رہی ہے اور ایسے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسا ورڈیکٹ یا کوئی ایسا ایکشن گورنمنٹ کے طرف سے نہیں لیا گیا تو آپ کیونکہ ہو کر آئے ہیں آپ نے وزٹ کیا ہے جنہ والا کے اندر تو آپ کیا دیکھا آپ اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیں بہت شکریہ آپ نے آج یہ موقع دیا کہ آپ کے ویورس سے ہم اس سانے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کر سکیں آپ کے اس پورٹکاسٹ کے ذریعے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو چند بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم میں سے اگر ایک واقعہ کہیں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا کہ جہاں پر اس طریقے سے کسی بھی ملک کی جو کمزور اور تعداد میں کم مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو گھروں سے نکال کر ان کی املاک کو ان کی عبادتگہوں کو ان کی مذہبی جو جو وہاں پر املاک تھی جو کتب تھی ان کو جس طریقے سے ان کی تہہین کی گئی اور جس طریقے سے ان کو نظریاتش کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کی جو ہے وہ بہنیں بیٹیاں بچیاں جو ہیں وہ گھروں سے باگ کر کھلے آسمان کے نیچے کھیتوں میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی بچانے کے لیے جو پناہ لے سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ کے جو چند ایسے مظالم ہیں ان میں سے ایک ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا پیارا وطن ہے ہم اسے بڑا پیار کرتے ہیں ہماری بزرگوں کی کاوشیں توانائیاں اس ملک کو بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے پھر پاکستان کی تعمیر میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بڑا کردار رہا ہے آج کے دور تک ہم پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں امن کے لیے پاکستان کی پوری دنیا میں ایک اچھی تصویر کو پیش کرنے کے لیے ہم سارے اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں اور یہ چند ایسے اناثر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو پوری دنیا میں پاکستان میں جو بسنے والے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو ڈسٹریک کیا جا سکے ان کو ڈسٹرب کیا جا سکے اور کسی طریقے سے ان کی جو ایک پاکستان سے حبل وطنی ہے اس کو کہیں پر اگر کوئی شیک کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو پاکستان بننے سے لے کر اب چک زبان کی بنیاد پر سوبوں کی بنیاد پر مختلف حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اور پھر مسلک کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کی جو ہے وہ آج تک کوششیں جاری ہیں اور ہم اگر دیکھیں بیسیت ایک سچے اور محبے وطن مسیحی پاکستانی کے تو شانتی نگر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے یقیناً کچھ نہ کچھ چیلنجز ضرور تھے لیکن اس طریقے سے مسیحی بستیوں کو ایک جتھے نے اور بلوائیوں نے جس طریقے سے آ کر جلایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتداد ہی بنیادی طور پر جو پاکستان میں بسنے والے مسیحی ہیں نہ صرف ان کو معاشی طور پر معاشی طور پر ان کا قتل کرنے کے لیے ان کے ان جذبات کو جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اس پاکستان کا حصہ بنے تھے ان جذبات کو انہوں نے جو ہے وہ جنجھوڑنے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ رکا نہیں شانتی نگر کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ نائنٹیز سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج ہم سونہ اگست دوہزار تیس کے اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اور اس دوران ایک بڑی ہی ایک تاریخ سیاہ تاریخ ہے ان سارے باقیات کی جس میں ہم شانتی نگر کی بات کریں ہم گوجرہ کی بات کریں ہم سائیوال کی بات کریں ہم سانگلا ہل کی بات کریں ہم جوزف کالونی کی بات کریں ہم جو قصور میں ایک مسیحی جو جوڑے کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا اس کی بات کریں پھر ایک بے شمار مختلف اس قسم کے جو ہے وہ واقعات ہیں جو چھوٹے بڑے جو ہیں کچھ رپورٹ ہوتے ہیں کچھ رپورٹ نہیں ہو سکتے تو لیکن یہ جو پورے پورے گھاؤں جلا دینا یہ میرے کیا لیے میں اس لیے بالکل آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں شانتی نگر میں تو ایک علاقے کو ٹاگٹ کیا گیا جس کا نام شانتی نگر تھا اور وہ بڑی ویل آف ایک کمیونٹی تھی وہاں پر رہے جو کرسچن کمیونٹی رہتی تھی پھر گوجرہ بھی ایک علاقہ تھا لیکن جب یہ ان کی جھجک جب ختم ہوئی اور ان کو کہیں پر قانون کے دائرے میں نہیں لایا گیا تو جڑا والا اگر ہم ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دو علاقے ہیں ایک کرسچن کالونی اور ایک عیسیٰ نگرے لیکن اس کے اطراف میں دس سے بارہ دہات ایسے ہیں جن کو نہ صرف وہاں پر جلایا گیا وہاں پر عبادت کہوں کو شہید کیا گیا جو مذہبی کتابیں تھیں جس میں بائبل مقدس تھی اور دوسری کتابیں تھی پھر جو مذہبی نشانات کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی جس میں سلیب تھی یا دوسری چیزیں تھی ان کی توہین کی گئی ان کو تباہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسیحی وہاں پر صدیوں سے رہائش پزین ہیں جو اس خطے کے جو ہے وہ فرزند ہیں اس مٹی کے جو ہے وہ بیٹے ہیں جو مالک ہے اصل میں اس دھرتی کے ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان کے گھروں میں ڈاکے ڈالے گئے اور ان کی قیمتی اشیاء ان کے گھر میں جو بھی نقد رقم کی صورت میں تھا وہ وہاں سے لے لیا گیا پھر جو چیز لے کے جا سکے وہ لے گئے جو نہیں لے کے جا سکے اس کو جلا دیا گیا حتیٰ کہ ایک جو چائے کا کب تک تھا اس کو بھی وہاں پر وہ توڑ دے چلے گئے میں نے دیکھا تاکہ اتنا معاشی طور پر ان کو ہم پستی کی طرف لے جائیں کہ یہ آج سے پچاس یا ساٹھ سال پیچھے لے کے جا سکے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک سازش اس زابیے سے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آپ نے چرچ کی توہین کی آپ نے بائبل مقدس کی توہین کی بالکل کی لیکن اس کے ساتھ ایک منظم طریقے سے یہاں پر پنجاب میں خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ شانتی نگر سے لے کر جڑا مالا کے واقعے تک جس طریقے سے پنجاب میں ہمیں معاشی قتل نظر آتا ہے مسیحوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ تحقیقات جو ہے اس کی ابتدا شانتی نگر سے ہونی چاہیے جڑا مالے واقعے سے آپ اس کو شروع کریں لیکن یہ اس کے لے کے جائیں شانتی نگر چک کیونکہ آپ دیکھیں میں چھوٹی سی میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کیونکہ میں معاشی قتل کی بات اس لئے بار بار کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی سانیات ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے ان کو ذہنی طور پر ان کا جو ہے وہ ان کو ٹروما میں لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو معاشی طور پر قتل کرنے کی بات کی ہے ان کے جذبات کا قتل کیا ہے ٹھیک ہے نا ان کے جو پیٹرگارزم تھا جو حبل وطنی تھا آپ نے اس کا قتل کیا ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے میں اگر بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ بات کہوں کہ جن لوگوں نے جو بھی موب کا حصہ تھا جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت جو ہے غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے محبے وطن پاکستانیوں کو اس سوچ کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے میں امن کا نشان ہے پاکستان کے جھنڈے میں پاکیزگی کا نشان ہے اور پاکستان کی ریاست کے جھنڈے کی خوبصورتی کا نشان ہے بلکل بلکل ہے اور جو پاکستان کی ریاست کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہے جو پاکستان کی ریاست کے میں امن کا دشمن ہے جو پاکستان میں بسنے والے محبے وطن پاکستانیوں کی اس سوچ کو ختم کرنے کا دشمن ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پاکستان کا غدار کوئی نہیں ہے اور جب ہم ریپورٹنگ کی بات کریں تو ابھی تک گورنمنٹ نے صرف پانچ چرچز کو ریپورٹ کی ہے لیکن ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی آپ تو دیکھ کر آئیں اور مور دن ٹوانٹی سکس چرچز اور پھر گھرانوں کی بات کی جائے گھروں کی بات کی جائے تو مور دن تری ہنڈرڈ این فیفٹی فیملیز ایون مور ایون مور اورگنیزیشن کی ریپورٹ یہ ہے کہ پانچ سو کے قریب جو ہے پانچ سے ساڑھے پانچ سو کے قریب جو ہے وہ خاندان برائی راست متاثر ہیں برائی راست متاثر ہیں اور سو سے لے کر ایک سو پچاس تک جو ہے وہ ہاؤس یونٹ جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے خاندان پانچ سو سے زائد ہیں اور جو چرچز ہیں وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ڈاکیمنٹڈ کیوں نہیں ہے مطلب گورنمنٹ اسے چھپا کیوں رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور پھر ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ جو انہیں بیس لاکھ جو ان فیملیز کو دیا ہے متاثرین کو دیا ہے وہ بہت کم فیملیز کو دیا کچھ تو ایسی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ امونٹ کیش نہیں ہو پا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سانے کی شروعات کی بات کریں کہ جب یہ ساری چیزیں جو تھی ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی جب فجر کے ٹائم اس کی انانونسمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کی کمپیٹنسی پہ تو سوال سب سے بڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ کوئی ایکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے جس سے پاکستان میں بسنے والے جو ایک کم مسائل رکھنے والے تداد میں کم جو ہے وہ ایسی کوئی مذہبیہ کائیاں ہیں جن کو نقصان پنچانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کی جو لائن آرڈر کی جو فورسز تھی وہ کیوں حرکت میں نہیں آئی یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں صحیح یہ جو لائن آرڈر فورسز کے جو لوگ ہیں اور اس کے بعد ابھی تک دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانچ چرچز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ بسیکلی اتنی بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نا اہلی ہے بشمول جو نگران وزیراعالہ پنجاب ہیں جی جی اس لئے کہ وہ چیف ہیں اس وقت چیف ہیں بالکل پروینس کے تو میں تو ان کی نا اہلی کہوں گا ریسپونسیبیلیٹی انہی کی بنتی ہے اور وہ وہاں پر دو دفعہ گئے ہیں تشریف لے کے گئے ہیں لیکن ان کی نا کے نیچے ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے وہ لوگ اگر بے فو بنا کے واپس بجوا دیتے ہیں تو پھر میرا تو سوال جو ہے وہ صوبے کے وزیراعالہ کی جو ہے وہ اہلیت پہ بھی جاتا ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں کہ وہ نیچے جو ہے وہ اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے اس سانے کی تحقیق کرنی ہے وہ ان سے کام لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ بالکل آج بھی انتظامیہ کی ناہلی پہ ہمیں بہت ساری شکایات ہیں ہمارے بہت سارے سوالات ہیں اور ابھی جو حالیہ انسپیکٹر جنرل جو پولیس ہیں پنجاب کے ان کا جو حالیہ بیان آیا ہے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جو ہے کچھ غیر ملکی جو ہے وہ قوت ملابس ہے جی جی چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں آپ صوبے کے چیف ہیں پولیس کے جو ہے انسپیکٹر جنرل ہیں ہم اعتماد کرتے ہیں آپ کی بات پہ ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہے ہوں تو یہ تو پھر سانے جڑے والا سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے یہ سانے جڑے والا سے بھی خطرناک بات ہے اور یہ آئی جی پنجاب کی جو ہے وہ اس کی اہلیت صلاحیت پہ بھی سوال یا نشان ہے کہ آپ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبے کے اور آپ اپنی جو ہے وہ کارکردگی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ایک ایسے ڈیویجن میں جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حب ہے فیصل آباد ڈیویجن فیصل آباد جو ہے اور یہ جڑا والا واقعہ ہے یہ ایک بہت رچ ایکلیکرچر لینڈ ہے اور اس جگہ پر اگر ملک دشمن اناثر ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وستیفہ دے دینا چاہیے اب بھول جائیے جڑا والے واقعے کو ہم بھول جائیں گے ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے سانے آج کو بھول لیا لیکن اگر پاکستان کی سلمیت پہ سوال آئے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دشمن اگر اس ملک میں موجود ہیں تو پھر ملکی اداروں کو سوچنا پڑے گا ہم اپنا جو ہے وہ دکھ بھولنے کو تیار ہیں لیکن آپ کی کارکردگی پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پھر کوکاروائی ہونی چاہیے کہ یہ ملک دشمن اناثر پہنچے کیسے جڑا والا اور انہوں نے آکے اتنا بڑا یہ جو سارا شو کیا ہے یہ کیا ہوا ہے اچھا دوسری بات میں آپ کی بات تھوڑی سی کٹ رہا ہوں کہ ایک تو یہ پہلو ہو گیا دوسرا پہلو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا نقصان ہوا ہے ہمارے گھر چلے ہیں ہماری عبادت کہیں چلی ہیں ہماری جو ہے مقدس جو کتابیں ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ان کو شہید کیا گیا میرے لئے تو پورا پاکستان چور ہے میرے لئے تو ساری دنیا چور ہے لیکن جو انصاف مہیہ کرنے والے ادارے ہیں جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں وہ مجھے چور ڈھونڈ کے دیں وہ چاہے میرے مشرق والا پڑوسی ہو مغرب والا پڑوسی ہو شمال والا پڑوسی ہو جنوب والا پڑوسی ہو میرے لئے تو آئی جی پنجاب بھی چور ہے میرے لئے تو محسن نقوی بھی چور ہے میرے لئے تو انوار اللہ کاکڑ بھی چور ہے لیکن مجھے چور بھی تو انہوں چوروں نہیں ڈھونڈ کے دیں نا رائی صحیح تو ڈھونڈ کے دیں چور انصاف دیں ہمیں قانون کے مطابق دیں بھا ہمارا اتنا سا تقاض ہے اچھا آپ نے تو جب آپ وزٹ کی ہے آپ نے جڑا والا کے اندر تو آپ نے شیری رحمان سے بھی ملاقات کی وہاں پہ مجھے جو ہے پتہ لگا میڈیا سے کہ آپ نے تو بقاعدہ وہاں پہ اب رو بھی بڑے بیان کرتے ہو اپنی قوم کا حال تو وہاں پہ جب آپ نے بیان کی پیپلز پارٹی کا کیا ایکشن تھا اس سارے اس سے پہ دیکھیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ کسی قسم کا جو ہے کوئی آر نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ میرا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے وہ بڑی لبرل بڑی پروگریسیو اور ہمیشہ جو ہے وہ جتنی بھی مارجنائز کمیونٹیز ہیں پاکستان میں ان کی ہمیشہ آواز بھن کے وہ سامنے آئی ہے اور اس سانے میں بھی سب سے پہلے اگر کسی نیشنل لیڈر کی طرف سے آواز اٹھی تھی تو وہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیپ نے بلاول بٹو زرداری تھی اس کے بعد چند غیر ملکی اداروں کی طرف سے اس پہ کنسرن شو کیا گیا نوٹسس لیے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہمارے ملک کی جو مین سٹیم پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ مختلف سٹیٹمنٹس آنا شروعی تو پاکستان پیپس پارٹی کے چیپس نے تو سب سے پہلے اس پہ نوٹس لیا اور اپنے جو دیپ کنسرن سے اس کا اصحار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی ہی ایسی جو مرکزی قیادت تھی چیمیر بلاول بٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ وہ جڑا مالا میں پہنچی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ گئی اچھا وہاں پر پہنچی وہاں پر لوگوں سے زہاری یکجیتی کیا اس سانوے پہ ظاہر ہے ہر جو انسان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اترام کرنے والی قوتیں ہیں جتنی بھی وہ اس سانوے پہ بہت شرمندہ تھی تو اسی طریقے سے پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی وہاں پر لوگوں سے جو ہے وہ اظہار اظہار ہمدرتی بھی کیا معذرت بھی کی اور اپنی تمام تر صلاحیتوں اور تبانائیوں کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ ان سے آہ بادہ بھی کیا اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر دوسری جو سیاسی جماعت سے تھی ان کی بھی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے سانے جنوالا کی طرف جانا شروع کیا اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن قوتوں نے پنجاب پر ایک لمبے لمبے عرصے تک حکومتیں کی ہیں وہ لیڈرشپ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی وہ کوئی بھی نہیں گئی ہم گلا نہیں کرتے کسی کے ساتھ اگر کوئی ہمارے دکھ میں آ گیا تو اس کی مہربانی اگر کوئی نہیں آیا تو پھر گلا تو نہیں ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی دریچے میں یہ بات ضرور رہ جاتی ہے کہ میرے دکھ کے وقت میری مصیبت کے وقت کون میرے ساتھ کھڑا تھا صحیح اور ایسے توہین کی بات کی جائے تو سزا صرف کیا مائنورٹیز کو ہی ملنی چاہیے کیونکہ رمشہ مسیح کا جو کیس ہوا اس کے اندر جو پلانٹف تھا آپ نے کیس کو سٹیڈی کیا ہوگا اس کے اندر جو پلانٹف تھا اس بارے میں پروف ہو گیا کہ شی وز نوٹ گلٹی اس نے یہ پلان نہیں کیا تھا اور اس کے پلانٹف نے جو ہے وہ پلان کیا تھا لیکن اس سے سزا نہیں ہوئی ابھی تھا دیکھیں بدکسمتی بھی آج تک یہی رہی ہے اور یہی ہمارے ہی جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کے مذہبی جذبات کی توہین کرتا ہے اگر سب سے پہلے جو اس کو پروف کرنا چاہیے اور پھر مجھے یا آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں سزا جو ہے وہ اس کو تجویز کروں اس کے لیے ریاست پاکستان میں قوانی موجود ہے ادارے موجود ہیں اس لیے کہ یہ کوئی جنگل نہیں ہے یہ ایک ریاست ہے جس نے اپنا ایک آئین بنایا ہوا ہے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے اور ان پہ عمل درامت کرنے کے لیے ہمارے پاس پولیس موجود ہے ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر ہم نے بہت سارے بین القوامی جو ٹریٹیز ہیں ہم نے ہم اس کے سگنیٹری بھی ہیں جہاں پر بین القوامی طور پر بھی جو انسانی حقوق ہیں اس پہ ہم نے سائن کی ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درامت کریں گے اچھا میں تھوڑی چی بات لمبی ہو جائے گی اگر آپ پلاو کریں تو ہم بات کریں کہ دیکھیں ہمارے ملک کا جو آئین ہے جو متفقہ آئین ہے نائنٹین سیونٹی سری کا جو کانسٹیوشن ہے اس کا جو پہلا چپٹر ہے وہ بسکلی ہے ہی جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں اور اس میں کہیں پر بھی کسی حوالے سر کسی ایک آرٹیکل میں بھی آپ کو کوئی تفریق نظر نہیں آتی جو مذہب کی بنیاد پہ ہو جو زبان کی بنیاد پہ ہو جو صوبوں کی بنیاد پہ ہو جب میرے ملک کا آئین جو ہے جو سب سے سپریم ڈاکومنٹ ہے جو سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے اگر وہ یہ ساری چیزیں مجھے گارنٹی کرتا ہے پوٹکشن کرتا ہے تو پھر اس پہ implement کیوں نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بیسیت ہے ایک political worker اور ایک Christian میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا جس کا میں نے پہلے آپ سے ارس کیا کہ قانون کے مطابق اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے اور اگر تو میں نے واقعی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے یا جس بھی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کو جو ملک کے مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے اور اگر کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو وہ دو قسم کے جو ہے وہ جو جرائم ہیں وہ اس کا مرتقب ہوتا ہے بلکل بلکل اس سے دو یہ بلکل آپ نے بات بلکل صحیح ہے نا کہ وہ دو قسم کے جرائم کا مرتقب ہوتا ہے ایک تو وہ توہین کرتا ہے جی اصل توہین کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو انظام لگاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص کی کریکٹر اسیسینیشن بھی وہ کرتا ہے تو یہ کمانین جو ہے ہمارے پاس ہیں لیکن آج تک اگر شانتی نگر سے ہم لیتے اس کی کوئی تحقیقات ہوتی ہیں عدالتی تحقیقات ہوتی ہیں اس میں جو لوگ انوال سے ان کو اگر سزائیں دی جاتی کہیں پر کوئی ایک اگزیمپل اگر ہم نے سیٹ کی ہوتی بلکل تو پھر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص پر الزام لگاتے ہوئے گھبراتا اس کو پتا ہوتا وہ نوشتہ دیوار پڑھ سکتا ہوتا کہ فلانس شخص نے یہ حرکت کی تھی لیکن وہ پروو نہیں کر سکا وہ جھوٹا الزام تھا تو اصل جو ہے پھر اس سیکشن میں اس کو سزا ملی ہے اچھا آپ کو یاد ہو خواجہ عاصف نے ایک بات کی تھی کہ سب مذہب برابر ہیں پاکستان کے اندر اور پولٹیک پولٹیکل پارٹی دوسری پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کسی ورکر نے ان پر کیس کر دیا تو پولٹیکس تو خود مطلب پولٹیکل پارٹیز تو خود اس جو لاؤ ہے جو ہمارے جیسے آپ بیان کرے کہ فرسٹ پیج کے اوپر ہی بیان ہے کہ ایوری ریلیجن has freedom in this nation لیکن ہم تو خود ہی لڑے ہیں پولٹیکل پارٹیز خود ہی لڑے ہیں اس بارے میں دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کا جو کام ہے نا ان کو کرنے دے جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنے ٹھیک ہے میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں پولٹیکل اویرنس کی ضرورت ہے عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا بابری مسجد کا ہوا تھا انڈیا میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اور بہت بڑی سیکولر وہ ایک ریاست ہے بھارت اور نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ایک تواتر کے ساتھ وہاں پر گورنمنٹ چل لیا کبھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی مدد پوری نہیں کی ہو اور یا کسی بھی کسی تیسری قوت نے اس گورنمنٹ کو رول بیک کر دی ہو لیکن جمہوریت ایک تواتر کے ساتھ چل لیا کنٹینیوشن کے ساتھ چل لیا لیکن اس بابری مسجد نے وہاں پہ جو ایک ان کا چہرہ تھا جس کو وہ پوٹری کرتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم سے بڑی کوئی سیکولر سٹیٹ نہیں ہے اس پہ بہت بڑا ایک داغ لگا دیا تھا اب وہ داغ تو لگ گیا اور ایک ایسی سیاسی جماعت کی اس وقت حکومت تھی جو تحریک ازادی میں جن کے جو بڑے تھے ان کے بزرگ تھے ان کا بڑا کردار تھا اور اس کا نام چاہاں کانگریس کانگریس کی گورنمنٹ سے اور کانگریس جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک انڈیا کی ازادی سے لے کر اور یہ بھی واقعہ نائنٹیز میں ہی ہوا تھا اس وقت تک جو ہے وہ بلا شرکت غیر وہاں پر حکومت کرتی تھی لیکن بابری مسجد کے ایک واقعہ نے جو ان کا میجر ووٹ بینک تھا جو مسلم کمیونٹی تھی انڈیا میں انہوں نے کمیونٹی بیسٹ موبیلائزیشن سے اورینٹیشن سے اتنا سٹرونگ پروٹیسٹ کیا اس آنے کے بعد کہ آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آج تک کانگریس حکومت نہیں بنا سکی انڈیا میں آج تک نہیں بنا سکی اب یہ اورینٹیشن یہ خموش جو ایک بدلہ ہوتا ہے جب انتخاب کا وقت ہوتا ہے تو جن کوتوں نے آپ کے گھر شانتی نگر میں جلائے گوجرہ میں جلائے جوزف کالونی میں جلائے ٹھیک ہے یا جڑا والا میں جن جن کا جو کردار ہے آپ اس وقت ان سیاسی جماعتوں سے آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اور آج آپ ان سیاسی جماعتوں کو بھی مجبور کر سکتے ہیں کہ اس سانے جڑا والا کے بعد آپ کے پاس وے فورڈ کیا ہے آپ کے الیکشن تو چند مہینے بعد آنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان پیپس پارٹی کو بوڑتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکس وی زیٹ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو بوڑتے ہیں لیکن میرے ساتھ جو اس ملک میں ہو رہا ہے جس کو میں نے ووٹ کیا ہے میں کم از کم اسے وے فورڈ سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرے زخموں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس کوئی مرم ہے میرے مستقبل کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے لیکن اگر ہم یہ سوال نہیں کریں گے تو پھر یہ جڑا والے واقعات روز ہوتے رہیں گے مجھے یہ پوچھنے کا حق تو ہونا چاہیے نا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں حکومتیں بناتی ہیں میرے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جڑا والے میں جو ایک پہلو ہم نے دیکھا کہ مسیحوں کے گھر جلا دیئے کہ ان کا معاشی طور پر قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے ان کی عبادت گھائیں جلا دی گئیں ان کے مذہبی جذبات کو جو ہے بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا لیکن دو پہلو ایسے خطرناک ہیں جس پہ ہمیں ان سیاسی جماعتوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے ایک بات کہ وہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر تھے جو اس وقت تائنات سے ان کا تعلق جو ہے وہ کرشن کمیونٹس بہت آنسٹ بہت کمیٹڈ اور بڑے فرشناس آفیسر میڈیا میں بھی بہت ساری چیزیں ریپورٹ ہوئیں اور وہاں پر مقامی لوگوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ایون ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے وہ ان کی جو ہے کریڈبلیٹی پہ جو ہے وہ بڑا فخر کرتے ہیں ان کو بحیثیت مسیحی ان کا بطور اسسٹنٹ کمیشنر وہاں پر جو تائناتی ہے اس کو قبول نہیں کیا جارہا چاہا وہ مسیحوں کے نمائندے نہیں چاہے وہ ریاست کے نمائندے چاہے صحیح بار تو ریاست کا وہاں پر کسی ایک خاص سوچ رکھنے والے ایک جتھے سے خوف زدہ ہونا یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے لیکن اس علمیہ سے جو خوف میں اپنی مسیح جو ہے وہ یوت میں دیکھتا ہوں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی میں سی ایس ایس کے ایگزائم پاس کر کے کیا کروں گا ہم نے شوقت صندوق کا حال نہیں دیکھا وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی کنجی صرف تعلیم ہے لیکن میں پاکستان میں تعلیم حاصل کر کے اگر کوئی پوزیشن بھی حاصل کرلوں گا تو میں صرف اس لئے اس پوزیشن سے ہٹ جاؤں گا کہ میں مسیح ہم تو پھر نائنٹین سیونٹی تھری کا جو کونسٹیوشن ہے اس کو پھر جو ہے وہ عمل درامتگی کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے ریاست کو یہ ریاست کو جو ہے اس پہ اس کا حل نکالنا ہے جو دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی توسط سے دیکھیں یہ جو اس وقت بلوائی آئے تھے جنہوں نے آ کر حملہ کیا تھا اس میں بہت ساری ایک تدات ایسے ایج گروپ کے بچوں کے تھی جو دس سے لے بلکل 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 اور یہ ایک عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جن پہ آپ ان کے ذہنوں میں جو آپ ڈالیں گے اس ساری زندگی اس کے جو ہے وہ زیر اثر رہیں گے وہاں پر جو گھر جلائے گئے جو عبادت گھائیں جلائے گئیں جو وہاں پر املاک جلائیں گئیں ان میں یہ بچے جو تھے باقیدہ شریک تھے اور اس آگ لگانے کے عمل میں یہ شامل تھے اب اگر آپ ان کی نفسیاتی طور پر کوئی ذہنوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے جڑا والا اور جڑا والا کے اطراف کے جتنے بھی سکول ہیں وہاں پر پنجاب حکومت کو فوری طور پر سائیکیٹریس جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کی زورت ہے جو ان بچوں کو اس سمس میں لے کے جائیں جہاں پر تمام انسانوں کی عزت کرنا لازم ہو جہاں تمام مذہبی کی عزت کرنا لازم ہو جہاں پر تمام شہریوں کے جذبات کی عزت کرنا لازم ہو یہ تربیت اگر آپ نہیں دیں گے نا تو آج جڑا والا میں دس گاؤں چلے ہیں یہ بچے پورا پاکستان جلا دیں گے صحیح بات مائنڈ میپنگ بہت غلط ہوئی ہے اب اس کی تصویر کا دوسرا رخواب دیکھیں کہ جن بچوں نے اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھا ہے اپنے ورشپ پلیسز کو جلتا ہوا دیکھا ہے جنہوں نے گھروں سے اپنی چادر اور چار دیواری سے بھاگ کر کھلے آسمان کے نیچے کھیتوں میں رات گزار کر اپنی جان بچائی ہے ان کو ٹرومہ سے نکالنے کے لیے ریاست کو فوری طور پر اقدمات کرنے کی زورت ہے دیکھیں میں اس بات کو بڑے ایک فخر کے ساتھ آپ کی ساتھ اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کونی کونے سے مسیحی جڑا مالا کے اپنے بہن بھائیوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نکلے بلکل وہاں پر پہنچے وہاں پر پہنچے بلکل اور ہم نے یہ بھی سنا وہاں پر اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے بچوں سے کہ ہمیں کسی کا ایک روپیہ آنی چاہیے ہمیں حکومت کا ایک روپیہ آنی چاہیے لیکن ہمیں انصاف تو ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمیں پاکستان کے قوانین کے مطابق انصاف تو تو یہ جو ایک ٹروما کی کیفیت ہے حکومت پنجاب کو فوری طور پر نہ صرف جڑا مالا میں بلکہ تمام اداروں میں اس کی پوری کسی منٹل ایتھارٹی سے اس کی جانکاری کروانی چاہیے اس کی تحقیقات کروانی چاہیے اور اس کی پوری تھیرپی کا رینج کرنا چاہیے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے لیکن یہ جو ٹروما ہے یہ جہاں مسیحوں کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا وہاں پر ان بچوں کے لیے جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو ایک اچھا بہتر پاکستانی بننے بھی نہیں دیکھا تو یہ ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنے کے زور چاہے اس کو اس کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے زور چاہے بلکل بلکل اور ابھی جو اس بات کو سمجھ یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی فیچر نہیں دیکھ رہا ابھی ریسنٹ جو ہے ایک سروے کے مطابق ایٹھ منس کے اندر جینری سے لے کے آگست تک پانچ لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے نوجوان دیکھیں وہ تو یہ آنا جانا تو جب پاکستان نئی بھی بنا تھا پھر بھی تھا ٹھیک ہے نا جب پاکستان بن گیا پھر بھی ہے آج بھی جاری ہے وہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور جہاں وہ بہتر سمجھتے جاتے ہیں یہ یہ کوئی مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر مستقبل جب انہیں دیکھے گا نہیں تو اب اسی بات ہے وہ تو پھر باہر کا رخ کریں گے نا کیونکہ دیکھیں میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ مطلب کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے اور بیسیت مسیح میں اس بات کو کبھی بھی نہ تو اس کو پرموٹ کرتا ہوں کہ آپ مہاں جی بلکل ٹھیک ہے نا انکریج کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا کبھی اس کا بھامی رہا ہوں کہ ہم شاید ملک چھوڑ کے چلے تھے نہیں بھائی یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے اور جس صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو پاکستان کا حصہ ہم نے بنایا ہے ہمارے ووٹ سے یہ پاکستان کا حصہ بنا ہے یہ مطلب کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھے ملا تھا یہ ہمارے ووٹ سے دیوان ایس پی سنگا صاحب کے فائنل ووٹ کی وجہ سے یہ مجودہ پنجاب جو ہے پاکستان کا حصہ بنائے ایک بات دوسری بات طریقے ازادی کا ہم حصہ رہے ہیں ہم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا جو ہے وہ ہمارے ابو اشداد نے اپنی توانائیاں لگائی ہیں فیصلہ کن ووٹ دیا ہے اس کے بعد پھر جب اس ملک میں اس کے تشکیل نہیں ہوئی تھی 1947 سے پہلے بھی اس ملک میں ہمارے تعلیمی ادارے اس وقت بھی اس خطے کے لوگوں کو جو چھے تعلیم کے زیور سے راستہ کر رہے تھے پھر 14 اگرس 47 کے بعد بھی یہ بیڑا مسیحوں نے اٹھایا اور آج تک آج تک جو ہے پاکستان کے کونے کونے میں چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان کے مسیحی جو ہیں مسیحی ادارے جو ہیں پاکستانی قوم کو پڑھا رہے ہیں پھر جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس وقت جب یہ لٹے پٹے کافلے پاکستان پہنچتے تھے اور پوری ٹرین کی ٹرین جو تھی گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کر یہاں پر بھیج دی جاتی تھی تو ان زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جو لوگ سامنے آئے تھے وہ اس وقت کے مسیحی ڈاکٹر اور نرسس تھے وہ اس وقت کے ہمارے میڈیکل انسٹیٹوشنز تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے اس خطے کے لوگوں کے خدمات کی ہیں اور آج تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری بڑی رچ اسٹری ایڈیوکیشن میں اور ہیلٹ میں جو ہم نے اپنی ساری طوانائیاں اس کے لیے لگائی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں بدبختی ہماری یہ ہے کہ جب یہ پاکستان بنا تھا اس وقت ہی ہم اس کی آنرشپ کے جھگڑے میں پڑ گئے تھے کہ جی میں یو پی سے آیا ہوں میں سی پی سے آیا ہوں میں فلاں سے آیا ہوں میں فلاں سے آیا ہوں میری اتنے اکڑ زمین تھی میں چھوڑ گئے پاکستان کا آیا حصہ بنا تو اس لیے اب میرا کلیم اتنا بنتا ہے اتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے اور اس آنرشپ کے جھگڑے کو آج تک ہم ختم نہیں کر سکے لیکن اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی مسیحی ہیں یہ کسی بھی دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے نہیں آئے کئی سے بھی نہیں آئے ہجرت کر کے ان کی پتہ نہیں بیس بیس پچاس پچاس سینکڑوں سال پرانی یہاں پر جو ہے وہ ہسٹری ہے لیکن بات یہ ہے کہ بڑی لمبی ہو جی لیکن آپ کبھی اس پہ سیشن رکھئے گا کہ یہ پنجاب میں کیوں واقعات ہوتے ہیں پھر ہم پنجاب کی ہسٹری پہ بھی بات کریں گے اور پنجاب کی غلامی پہ بھی بات کریں گے پنجاب کے لوگوں کی غلامانہ سوش پہ بھی بات کریں گے یہ بڑی ایک سیکللوجیکل ایشوز ہیں جو پنجاب میں ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ شانتی نگر سے لے کر جڑا والے تک یہ کیوں ایک ایسے کمزور طبقات کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب غلاموں کو تھوڑی سی ازادی ملتی ہے تو اپنے سے کمزور طبقات پہ اپنا اس غلامی کا جو جو ان کے ذہنوں پہ اثر ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں یہ غلاموں کا خطہ ہے میں اس پر بڑی تفصیلی ہم گفتگو کر سکتے ہیں تو آپ کو سندھ میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ پورے کسی مذہبی اقلیت کے گاؤں جلا دیئے آپ کو بلوچستان میں اس کا تصور نہیں ملے گا آپ 1947 سے آج تک کوئی ایک واقعہ بتا دے بلوچستان میں جس میں ہم نے کہا ہو کہ کسی مذہبی اقلیت ہو کہ جو ہے وہ گھر جلائے گی ہوں آپ کو خیبر پختون ہاں میں نہیں ملے گا پنجاب میں ہی کیوں ملتا ہے ہمیں اس پہ بھی بات کرنے کی زورت ہے اور خیر یہ ایک سوچ کی تبدیلی ہے سوچ میں ایک فرق ہے رین سین کے انداز فرق ہیں لیکن چونکہ میرا بھی روٹس پنجاب سے ہیں میں بھی ایک پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو یہ یہ ڈیفرنسز کیوں ہیں ہمیں اس پہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا لیکن یہ ڈیفرنسز دنیا بھر کے معاشروں میں ہوتے ہیں منورٹیز ہمیشہ جو ہے وہ ایک چیلنجنگ سیچویشن کو ہمیشہ فیس کرتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ریاست پر اعتماد اور ریاستی اداروں پر اعتماد جو ہوتا ہے وہ ان کو ایک کمفرٹ زون کی طرف لے کے جاتا ہے جو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے میں اثر نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنی سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے اچھا بات کریں اگر ہم اس کے لیے جو ایکشن لیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے تو سنا ہوگا جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے دیکھیں پنجاب اور بفاق نے جو مل کر ایک میکنزم بنانے کی کوشش کی کہ جو جلے ہوئے گھر ہیں ان کو ہم بیس بیس سلاک روپے دیں گے اور جو جو بوشی پلیسز ہیں جو چرچز ہیں جو بھی ان کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو اصل حالت میں بنا کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وی فورڈ کے لیے جو انہوں نے ایک طریقہ کار اور اس کے پریونٹیو میشیرز جو وہ سمجھتے ہیں ان کے حساب سے لیا گیا کہ انہوں نے جو پروفیٹ محمد پیس بھی اپون نے ان کا جو ایک معاہدہ تھا نجاشی بادشاہ کے ساتھ غالباً چھ ہزار آٹھ سو ہجری میں ہوا تھا شاید اف آم ناٹ مسٹیکن جو ایک مساق ہوا تھا اگریمنٹ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا اس چیز کو وہ بنیادی طور پر وہ اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مذہبی طور پر ایک اگریمنٹ ہے اگریمنٹ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک صحیح کیونکہ یہ ہمارے نبی نے کیا ہے اور انہوں نے ہی یہ کہا تھا ان کا ہی یہ حکم تھا کہ یہ رہتی دنیا تک ہم نے دنیا بھر میں جتنے بھی مسیح ہیں ان کی املاک کی حفاظت کرنی ہے ان کی عبادت کہوں کی حفاظت کرنی ہے ان کی مذہبی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور مسیح یسو کے ماننے والوں کی حفاظت کرنی ہے اس مساق کو جو ہے نہ صرف انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز سے مختلف جو اخبارات ہیں اس پہ انہوں نے پبلش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹرائل بسس پہ مساق سنٹر جو ہے وہ انٹریوز کروایا ہے جس میں جو بھی ڈسٹک ہوگا اس کے کرسچن کمیونٹی سے نوٹیبلز اور مسلم کمیونٹی سے نوٹیبلز پلس جو پولیس آفیسرز ہیں وہ اس مساق سنٹر میں اس کا حصہ ہوں گے اور وہاں پر وہ تواتر کے ساتھ بیٹھا کریں گے تاکہ کسی بھی علاقے میں اگر کہیں پر خدا نخواستہ کچھ اس قسم کی کوئی چیز پنپتی ہے یا ان کو کوئی ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ law and order کی situation جو ہے وہ مذہب بنیادوں پر قائم ہو رہی ہے تو اس کا وقت سے پہلے اس کا کوئی تدارک کر سکے تو یہ انہوں نے کیا ہے مساق سنٹر کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے یہ اچھا اقدام ہے لیکن جو اصل میں اصل میں جو حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ میرے وجود کو تسلیم کریں اور میں آپ کے وجود کا اعترام کروں صحیح جب تک یہ قبولیت نہیں ہوگی جو آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو آپ کو protection سے زیادہ inclusion کی طرف آنا پڑے گا صحیح protection نہیں inclusion کی بات ہوگی جب مجھے بھی میری جو contribution رہی ہے اس ملک میں ٹھیک ہے اگر پھر اگر claim establish کرنے کی بات ہے کہ جی میرا کیا کردار تھا یہ ملک بنانے میں یا ملک کی تعمیر و ترقی میں تو پھر مجھے مجھے بھی پھر اپنے claim کے مطابق جو ہے وہ پھر ملنا چاہیے بدکسمتی سے یہ کہنا پڑے گا بدکسمتی سے کہنا پڑے گا حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے لیکن یہاں پر جو ملک میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ سیاسی طور پر شاید اس ملک کا صدر نہ بن سکے مزیراعظم نہ بن سکے لیکن آئین تو نہ نہ مجھے روکے ریاست تو نہ نہ مجھے روکے آئین میں تبدیلی لانے پڑے گی قانون میں تبدیلی لانے پڑے گی جو ایک تمام شہریوں کو برابر حقوق کی بات کرے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان ہیروز کو ان نون مسلم جو ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو آپ نساب کا حصہ بنائیں صحیح اور نساب میں سے ان نفرت انگیز چیزوں کو نکالیں جو پاکستان میں کسی بھی حوالے سے تقسیم کا سبب بنتا ہے چاہے وہ صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چاہے وہ زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو یا مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہو اس تقسیم کو اب ختم کرنا پڑے گا قربتوں کو محبتوں کو اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی آئندہ والی نسلوں کی جہاں پر زین سازی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ماں کی گوت اور اس کے بعد سکول ہوتا ہے جو ہم ان کو پڑھاتے ہیں اس میں اخلاق ہونا چاہیے اس میں ریسپیکٹ ہونی چاہیے اس میں قبولیت ہونی چاہیے اور اس میں پاکستان میں ایک پروسپیرٹی کے لیے جو ہم بہم مل کے چل سکتے ہیں ان ڈیریکشنز کو جو واضح کرنے کے سور چاہے جو آج بدقسمتی سے نہیں ہے نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بات کریں جب سندھ کے بارے میں اب ہم اپنے صوبے کی طرف آتے ہیں سندھ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو مائنورٹیز کی جو سیٹس ہیں وہ ہیں ٹوٹل نو نائن سیٹس لیکن اس پہ جو ابھی سابقہ گورنمنٹ تھی اس کے اندر جو کرشن کو سیٹ ملی وہ صرف ایک تھی جس پہ آپ ایز این ایم پی اے جو ہے وہ تانیہ تھے تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری سیٹس جو ہے سیٹ رہ گئی سیٹس نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اب بھی ہمارے ہاں جو سیاسی نظام جو رائج ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک تناسب کے ساتھ ان وہ جو الیکشن میں سیٹس جو ان کو ملتی ہیں جو نشستیں محاصل کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو جو مقصود نشستیں ہیں جن میں خواتین کے مقصود نشست ہے اور جو مائنورٹیز کے لیے جو سیٹس ہوتی ہیں ریزرپ وہ اس طریقے سے ان کو ایک تناسب سے ملتی ہیں اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پروریٹی لسٹ اپنی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سبمیٹ کرتے ہیں کہ فور اگر اگر منورٹی کی نو سیٹس ہیں تو اس میں ہی ہوتا یہ ہے کہ پندرہ نشستیں اگر کوئی ایک سیاسی جماعت حاصل کرے گی تو ان کو ایک منورٹی کی سیٹ ملے گی پھر ایسے ریشو بڑھتا جاتا ہے اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی طور پر اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس ریلیجس کمیونٹی کو کتنا جو ہے وہ پرولیٹائز کرتے ہیں اور اس میں بھی وہ کس اپنے پولیٹیکل ورکر کو جو ہے وہ اس ذمہ داری کی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات بیسی تے پولیٹیکل ورکر یہ کہوں گا کہ ہمیں جب تک ہم اپنی ایسوسییشن اپنی افیلیشن مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں رکھیں گے تو ہم یہ جو ریاستی امور ہیں ہم ان میں نہ تو کچھ حاصل کرنی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں انفلونس کرنا تو بہت لیٹر سٹیج ہوتا ہے وہ بہت لیٹر سٹیج ہوتا ہے لیکن اٹ لیس کچھ ڈیمانڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی انوالمنٹ جو ہے وہ یقینی بنانی پڑتی ہے تو ہماری انوالمنٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں میں لیکن اس دوزار اٹھانہ کے الیکشن میں سوائے پاکستان پیپس پارٹی کے سن میں ایم کیو ایم کی بھی اقلیت کے ممبران تھے پی ٹی آئی کے بھی اقلیت کے ممبران تھے جی ڈی اے کے بھی اقلیتی ممبران تھے لیکن پاکستان پیپس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پانچ ممبر جیچے تھے اور ان میں سے ایک جو چاہ انہوں نے مسیحوں کو نشست دی جبکہ کسی دوسری سیاسی جماعت نے کسی کرسچن کو یہ موقع نہیں دیا کہ ان کی بھی وہ نمائندگی کرسکے تو یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو وابستہ ہمارے کرسچن پولٹیکل ورکر ہیں یہ ان کو بھی اپنی سیاسی جماعتوں میں یہ مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہے کہ جی کیوں ہماری کمیونٹی کو اس طرح سے آپ پولٹیکلی اگنور کرتے ہیں کیونکہ مائنورٹی کے اندر دیکھا جائے تو نمبر ون کمیونٹی جو ہے جو آن ٹاپ ہے وہ تو کرسچن کمیونٹی ہے لیکن سندھ میں صورتحال فرق ہے سندھ میں صورتحال فرق ہے اور سندھ میں میں یہ ایک متعات اندازے کے مطابق بتاؤں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہندو آباد ہیں ان کا نائنٹی پرسنٹ سندھ ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ سندھ میں تو سندھ میں تو ہندو جو ہیں وہ ایک اکثریت میں ہیں اور we are minority within minorities یہ ایسا کیوں ہے اگر میں جو دیکھتا ہوں reality کے اندر نہیں it's not reality اچھا سندھ میں نہیں ہے سندھ میں نہیں نہیں پنجاب میں آپ مسیحوں کی عبادی زیادہ ہے سندھ میں ہندو جو ہے وہ تعداد میں کم ہے لیکن سندھ میں جو ہے وہ ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے ایک issue یہ بھی آیا تھا کہ جو ہے کہ مسیحوں کی جو registration ہے جو نادرہ کے اندر جو ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنے national ID cards جو ہیں وہ register نہیں بنواتی ہے اس پہ ہمیں awareness کی ضرورت ہے چرچز کو ہمارے جو political activities ہیں ان کو یہ بہت ضروری ہے بنیادی چیز ہے بنیادی document ہے تو یہ کروانی چاہیے ہم نہیں کرواتے اور یہ بڑا عجیب سا ایک perception بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے کونسا کوئی job کرنی ہے ہم اپنی خواتین کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنواتے اور اس کے بعد جب اس کی شادی بھی ہو جائے تو پھر بھی نہیں بنواتے وہاں پر بھی یہی ایک سوچ ہے کہ جی ہم نے کونسا کوئی job کروانی ہے تو اس لیے نہیں ہوتا آپ نے اپنے جو سرکاری جو ریکرڈ ہے اس میں آپ نے اس کا حصہ بننا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ خدا کو بلیس کرتا ہے آپ کی family بنتی ہے family بڑی ہوتی ہے بچوں کے لیے آپ کو اشد ضرورت ہوتی ہے اور جب تک کسی بھی community کیا vote نہیں ہوگا register vote bank نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں وسائل کی تقسیم جب ہم یا اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سندھ نے oppose کر دیا کہ جب میری عبادی کم بتائی جاری ہے کہ بکے وہ کرتا ہے اس لیے کہ جب تک figures سامنے نہیں آئیں گے تو پھر جو وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہ آپ کی عبادی پہ ہوتی ہے اور ہماری بھی نشستیں ہم اسی طریقے سے ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جب ہمیں بھی پتا ہوگا کہ ہم کتنے افراد ہیں اس ملک میں اس صوبے میں اس شہر میں اس ظلے میں تو ہمیں اس کی طرف بہت سنجیدگی کے ساتھ آنا چاہیے صحیح بات ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور جو ایشو اس وقت پورے بلکہ شہر کراچی نہیں بلکہ پورے ملک اندر آیا ہوا ہے بجلی کا معاملہ جو چل رہا ہے اور اس کیلئے جگہ جگہ پروٹیسٹ آج تو انہیں خاص طور پر پروٹیسٹ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بلکل یہ جو ادارے ہیں ان کی بہت زیادتی ہے کہ بہت بہت سارے ایسے ٹیکسیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کرائم ہے فور ایکزمپل جیسے میں اپنے گھر میں کنیکشن لیتا ہوں جو مجھ سے میٹر کی جو فیس ہے وہ شروع میں لے لی جاتی ہے وہ میٹر میری پروپٹی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ بجلی کے بل دیکھیں تو اس میں میٹر رینٹ ہر میں ہی نہیں آتا ہے میری ہی خریدی ہوئی چیز کا رینٹ جو ہے وہ کے الیکٹرک لے رہے ہیں تو اس قسم کے بہت سارے کرائم ہے اس میں ریڈیو بھی آ رہا ہے وہ بتا رہا رہا ہے بھی کہ ریڈیو جو ہمارے باب دازہ سنتے آ رہے ہیں اس کا آج تک ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ادر ٹیکسیز کے نام سے بہت سارے ایسے فضول ٹیکسیز جو لگا دی جاتا ہیں تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو اس آپریشن کو روکنے کے لیے کوئی ایسے ایک دماد نہیں لے رہی گورنمنٹ یہ سب سے پہلے تو یہ جو جو میس موبلیزیشن ہے جو پیپلز پروٹیسٹ ہے یہ تو بہت ضروری ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ جس طریقے سے آج آئی ہے ان ٹیکس کے بارے میں پلس ان تمام افراد کے بارے میں جو اس سے کوئی بھی بل نہیں دیتے اور کئی کئی ہزاروں یونٹ جو ہے وہ مفت استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں پلس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ملک کی بیورکریسی ہے یہ جو مختلف قسم کی جو پریولیجز لے رہی ہے اصل میں تو یہ لوگ ہیں جو ہمارے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ٹیکسس پہ جو مزے کر رہے ہیں ان بیورکریسی کے خلاف جو ہے وہ جب تک عوام نہیں اٹھے گی تو یہ اسی قسم کے ٹیکسس ہوتے رہے ہیں تینکیو انتنی صاحب آپ نے وقت دیا میں ہمارے پاڈکاسٹ میں آئے اور ہم نے بہت اچھی گفتگو کی بہت ایسے سنسٹیو معاملوں کو ٹچ کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ it's very important کہ اب بطور community ہم اپنی آوازوں کو raise کریں تاکہ جو ہے ہماری آوازیں سنی جائیں اور اب اس پہ ایک action لیا جائے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ہیں ایسے ہمارے ساتھ جو متفق ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم condemn کرتے ہیں اس persecution کو but اس کے خلاف action ہی لیا جاتا نا تو وہ جو ہمارے ساتھ جو افسوس کیا جاتا ہے وہ پھر بالکل جو ہے نا وہ پھیکا پڑ جاتا ہے تو thank you for your time اور میں اپنے دیکھنے والے سارے viewers کو یہی recommend کروں گا کہ آپ جو ہمارے podcast کو دیکھ رہے ہیں ہم اسی طریقے سے like کریں شیئر کریں comment کریں اور follow کرنا نہ بھولیں thank you god bless you مرحل��니다 مرحل موسیقی